ہیلو گائز تو کیا حال ہے سب کا تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسی وڈیو لے کر آیا ہوں جس کی آپ لوگوں کو کافی زیادہ ضرورت ہوگی تو میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا کہ آپ لوگ سکریل کے اوپر اپنا اکاؤنٹ کس طرح کریٹ کر سکتے ہو اور اس کو فولی ویریفائی کس طرح کر سکتے ہو تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ سکریل اکاؤنٹ کے فائدے کیا ہیں تو سکریل ایک ایسا اکاؤنٹ ہے جو کہ آپ لوگوں کو دنیا کی ہر اس ویب سائٹ کے اوپر مل جائے گا جہاں پہ آپ لوگ آن لائن ارننگ کے لیے جاؤ گے یا پھر آن لائن بیٹنگ کے لیے جاؤ گے تو وہاں پہ آپ لوگوں کو ڈیپوزٹ اور ویڈرو کے لیے اس اکاؤنٹ کا آپشن ایزیلی ایویلیبل ہوگا تو اس لیے آپ لوگوں کے پاس اس جو ہے ویب سائٹ کا اکاؤنٹ ہونا کافی زیادہ ضروری ہے تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کا اکاؤنٹ create اور verify کس طرح کروگے تو let's get started تو سمپلی آپ لوگوں نے اگر اس کا اکاؤنٹ create کرنا ہے تو اپنے skrill.com پہ جب آپ لوگ آئیں گے تو آپ کو سامنے ہی details نظر آ جائیں گی register and account کی تو وہاں پہ آپ لوگوں نے سمپلی اپنا نام جو ہے آپ کو option ملیں گے first name اور second name کو تو جب میں click کروں گا first name کے اوپر تو جہاں پہ میں اپنا first name enter کر دیتا ہوں اور ساتھ surname میں اپنا second name enter کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ ہم لوگوں سے ہماری country کا جو ہے وہ نام پوچھیں گے وہاں پہ میں simply پاکستان enter کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد یہاں پہ currency کا option ہے تو currency میں آپ لوگوں نے کافی آسانی سے USD dollar کو select کر لینا ہے اور اس سے آپ کو کافی زیادہ آسانی ہوگی future میں پیسے deposit اور withdraw کرنے میں تو اس کے بعد یہاں پہ email کا option آ رہا ہے تو آپ نے اپنا verified email یہاں پہ enter کرنا ہے آپ نے ساری information اپنی real enter کرنی ہے تاکہ آپ کا account 100% verify ہو جائے تو یہاں پہ simply جو ہے میں اپنا email address بھی enter کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ ایک password کا option ہے جو کہ آپ لوگوں نے 8 digit کا رکھنا ہے ضروری اور اس میں number بھی include ہونے چاہیے اور letter بھی تو یہاں پہ simply میں ایک اچھا سا password رکھ دیتا ہوں 8 digit کا اور اس کے بعد register کے button کے اوپر click کر دیتا ہوں تو register کے button کے اوپر click کرنے کے بعد ہم لوگوں کو کچھ اس طرح کی window مل جائے کہ جہاں پہ ہم لوگوں سے ہمارا address مانگیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے وہی address enter کرنا ہے جو کہ آپ لوگوں کے ID card کے اوپر entered ہے اور مطلب بلکل real اور authentic آپ لوگوں نے detail یہاں پہ provide کرنی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں سے یہ جو address ہے وہ optional بھی مانگیں گے ایک second address تو یہ آپ لوگ اگر چاہیں تو enter کر دیں یا چاہیں تو نہ بھی enter کریں یا پھر آپ جو اوپر والا address آپ کا وہی آپ لوگ اس میں بھی دوبارہ enter کر دیں گے اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ اپنی simply آپ لوگوں کو option ملے گا یہاں پہ postal code کا تو آپ نے simply وہاں پہ postal code بھی enter کر دین ہے اپنی city کا اور اس کے بعد آپ لوگوں کو option ملے گا آپ کی date of birth کا تو ہم لوگوں نے date of birth کافی دیان سے اپنی authentic real valley enter کر دینی ہے یہاں پہ اور date of birth enter کرنے کے بعد آپ لوگوں کو option ملے گا last والا جو کہ ہے mobile number add کرنا تو یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنا بالکل real authentic mobile number add کرنا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس mobile 成 dis account کو verify بھی کرنا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ اپنے ایک موبائل نمبر ایڈ کر دیتے ہیں اور جو ہے وہ پروسیڈ کر دیتے ہیں اس سٹیپ کو اور اس کے بعد آپ لوگوں کو جو نیکس سٹیپ ملے گا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا تو ریجسٹر کے بٹن کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس جو وینڈو اوپن ہوگی وہ ہوگی ایتھینٹیگیشن کی جہاں پہ آپ لوگوں نے جو موبائل نمبر انٹر کیا تھا آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہے تو یہاں پہ سمپلی ہمیں آپشن ملے گا جو ہے وہ سینڈ کوڈ کا تو ہمارا جو کوڈ ہے وہ ویریفیکیشن ہمارے نمبر کے اوپر آ جائے گا ہم نے سمپلی اپنے نمبر سے وہ کوڈ دیکھنا ہے اور یہاں پہ انٹر کر دینا ہے اور ہمارا جو موبائل نمبر ہے وہ یہاں پہ فلی ویریفائی ہو جائے گا تو میں سمپلی یہاں پہ کوڈ انٹر کرتا ہوں اور اس کے بعد اگلے پروسیجر کی طرف چلتے ہیں کوڈ انٹر کرنے کے بعد ہم لوگوں نے سمپلی لاؤگن کے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں کو جو اتھنٹیکیشن ہے وہ کمپلیٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور اس کے بعد ہمارا آکاؤنٹ جو ہے اس کا نمبر ویریفائی ہو جائے گا اور ہم لوگ ڈیش بورڈ کے اندر پہنچ جائیں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو ملے گا لاؤگن کرنے کے بعد اور یہاں پہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ پی آن لائن اور سینڈ منی کا آپشن ملنے والے ہیں تو اگر ہم لوگ یہاں پہ سمپلی اپنی پروفائل کے اوپر جانا ہے ہم لوگوں نے تو ہم نے یہاں پہ اپنے نام کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے اوپر ہمیں آپشن ملے گا سیٹنگ کا تو ہم نے سیٹنگ کے اوپر جب کلک کریں گے ہم لوگ تو ہم ایک ونڈو کے اندر جائیں گے سیٹنگ کے اوپر کلک کرنے کے بعد ہم لوگ اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ ہمیں اپنی پرسنل ڈیٹیل اکاؤنٹ سیٹنگ وغیرہ سب مل جائے گا تو ہم لوگ سمپلی یہاں پہ ویریفیکیشن کے ٹیپ کے اندر جائیں گے تو ہمیں یہاں پہ آپشن ملے گا کہ آپ کی جو آئیڈنٹی ہے وہ ویریفائی کرنی پڑے گی تو اس کے لیے ہم لوگ یہاں پہ کلک کریں گے ویریفائی کے بٹن کے اوپر تو جب اسیوں پر ہم لوگ کلک کریں گے تو اگلی جو ویڈو اوپن ہوگی اس کے اندر ہمیں اس طرح کا ویو ملے گا کہ ہم لوگوں نے اپنی جو آئیڈی ہے وہ اچھی طرح سے ویریفائی کرنی ہے اور یہاں پہ کچھ ویز دیے گئے ہیں اپنی آئیڈنٹیٹی کو ویریفائی کرنے کے تو یہاں پہ ایک سمپل ترین وی ہے وہ فیس بک سے بھی ویریفائی کرنے کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے لیکن آپ لوگوں نے فیس بک کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ ویریفائی نہیں کرنا کیونکہ فیس بک آئیڈیا آپ کی کبھی بھی بند ہو جائے گی تو یہ اکاؤنٹ بھی آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا تو سمپلی آپ لوگوں نے ویریفائی اپنی آئیڈی کارڈ سے کرنی ہے اپنی آئیڈی اور اس کو ویریفائی کرنے کے لیے اپنی آئیڈی کارڈ سے آپ لوگوں نے اپنی آئیڈی کارڈ کی فوٹوز لینی ہے بیک اور فرنٹ دونوں سے اور یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے یہاں پہ آپ کو سیکنڈ نمبر پر آپسن نظر آ رہا ہوگا ٹیک ان اپلوڈ ویبکم فوٹوز تو یہاں پہ ہم نے اپنے آئی ڈی کے فوٹوز اپلوڈ کرنے کے لیے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ پاپ اپ ونڈو نظر آ جائے کہ یہاں پہ وہ ہم سے جو ہے وہ فوٹوز مارک رہے ہیں اپلوڈ کرنے کے لیے اور یہاں پہ ہم لوگ سمپلی جو ہے اپنی فوٹوز اپلوڈ کر دیں گے اپنی نیشنیلٹی وغیرہ سیلیکٹ کرنے کے بعد اور اپنے جو ہے کارڈ کون سا ہم یہاں پہ پوسٹ کرنے والے ہیں پاسپورٹ، ڈرائیور لائسنس یا پھر آئی ڈی کارڈ تو یہاں پہ میں سمپلی آئی ڈی کارڈ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپشن سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے اپلوڈ فائل کا تو جب میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو ہمیں یہاں پہ آپشن مل جائے گا کہ چوز فائل اور اس کے بعد ہم لوگوں کی جو آئی ڈی کارڈ کی فوٹو ہے وہ یہاں پہ ایزیلی اپلوڈ ہو جائے گی اور ہماری جو آئی ڈینٹیٹی ہے وہ ایزیلی ویریفائی ہو جائے گی تو ہم لوگ یہاں پہ اگر بیک جائیں فیریفیکشن آپشن کے اوپر تو اگر ہم لوگ یہاں پہ بیک آئیں ویریفائی ویور اکاؤنٹ والے پیج پہ تو یہاں پہ ہمیں جو نیکس اوپشن ملتا ہے وہ ملتا ہے ویریفائی ایڈریس کا تو اب یہ وارا جو اوپشن ہے یہ سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے لوگوں کو اور اس میں کافی زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں لوگوں کو تو اس کے لیے آپ لوگوں نے ایک کام کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو کہ یہ اکاؤنٹ آپ اسی بندے کے نام پہ کریٹ کریں گے جس کے نام پہ کوئی نہ کوئی بینک آکاؤنٹ موجود ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو ایک بینک آکاؤنٹ کی سلپ دینی پڑے گی اور یہاں پہ ایڈریس تو آپ وہی انٹر کریں گے جو کہ آپ کے ویریفائی آئیڈینٹی کارڈ کے اوپر موجود ہے تو سمپلی اگر آپ لوگ یہاں پہ اپنا جو ہے ایڈریس انٹر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بینک کی سلپ جو ہے وہ ویریفیکیشن کے لیے لگائیں گے تو آپ کا ایڈریس بھی ویریفائی ہو جائے گا اور آپ کا آکاؤنٹ 100% ویریفائی ہو جائے گا تو اگر میں بات کروں یہاں پہ آپ لوگوں نے پیسے ڈیپوزٹ کس طرح کرنے ہے اور ویڈڈرو کس طرح کرنے ہے تو اگر ہم سمپلی جائیں یہاں پہ دوبارے سے پروفائل کے اوپر تو سمپلی پیسے ڈیپوزٹ کرنے کے لیے اگر میں نے یہاں پہ پیسے ڈیپوزٹ کرنے ہیں تو یہاں پہ سمپلی اگر میں چوز کروں تو اگر میں کریڈٹ کارڈ کے ساتھ میں نے پی کرنے پیسے یہاں پہ دیپوزٹ ناؤ کے اوپر میں کلک کروں گا جیسے یہاں پہ فیس بھی نظر آ رہے ہو گیا آپ کو 2.5% ہماری یہ ٹوٹل امومنٹ ہے اس کی فیس لگے گی یہاں پہ پیسے دیپوزٹ کرنے میں یہاں پہ دیپوزٹ ناؤ کے بٹن پہ جب میں کلک کروں گا تو یہاں پہ یہ مجھ سے مانگے گئے میرے کریڈٹ کارڈ کا نمبر میرے ایکسپائری ڈیٹ اور سی وی وی نمبر اور اس کے بعد سمپلی اگر میں ایڈ کارڈ اور کنٹینو کے بٹن کے اوپر کلک کروں گا تو میرا کارڈ یہاں پہ سمپلی ایڈ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ ہم لوگ اگر بیک دوبارہ جائیں اور اگر میں نے کسی اور ویس اپنے پیسے دیپوزٹ کرنے ہیں تو یہاں پہ آپشن ملتا ہے یہ نیٹلر کا تو اگر آپ نے نیٹلر سے یہاں پہ پیسے دیپوزٹ کرنے ہیں تو ہم نے سمپلی نیٹلر کے ایک ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جب ہم لوگ دیپوزٹ نہ ہو کے اوپر کلک کریں گے تو اس کے بعد ہم یہاں پہ ایسی وینڈو ملے گی جہاں پہ ہم سے وہ اماؤنٹ مانگے گے کہ آپ نے کتنے پیسے دیپوزٹ کرنے ہیں تو یہاں پہ سمپلی میں اماؤنٹ انٹر کر دیتا ہوں 2.00 ڈالر یا پھر 5 ڈالر اور اس کے بعد کنٹینیو کے بٹن کے اوپر جب میں کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ کو نیچے لیمیٹ نظر آ رہی ہوگی جو ہے 5.88 ڈالر یہاں پہ لیمیٹ ہے میکسیمم آپ پیسے دیپوزٹ نہیں یہاں پہ کر سکتے ہو تو میں کنٹینیو کے بٹن کے اوپر جب کلک کروں گا تو ہمیں یہاں پہ جو وینڈو اوپن ہو کے ملے گی تو اس کے اوپر میں یہاں پہ کنفرم کا اوپشن ملے گا یہاں پہ کہ آپ نے اتنی پیسے جو ہے وہ ڈیپوزٹ کرنے ہیں اور اس کے بعد جب میں کنفرم کے بٹن پہ کلک کروں گا تو مجھے یہاں پہ یہ وینڈو مل جائے گی یہاں پہ وہ میرے نیٹلر اکاؤنٹ کا ایمیل ایٹریس مانگ رہے ہیں اور ساتھ سے سیکیور آئیڈی مانگ رہے ہیں تو یہاں پہ سمپلی جب میرا اکاؤنٹ کریئٹ ہوا وہ ہوگا تو میں یہاں پہ اکاؤنٹ کو سائن این کروں گا اور میرا اکاؤنٹ یہاں پہ لنک ہو جائے گا اور میرے پانچ ڈالر ایزلی ڈیپوزٹ ہو جائیں گے سمپلی اگر ہم لوگ نے اپنے پیسے ویڈرو کرنے ہیں تو اس کے لئے ہمیں یہاں پہ اپشن نظر آ رہا ہوگا سینڈ منی کا تو اگر ہم لوگ سینڈ منی کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمیں اپشن نظر آ جائیں گے سینڈ انسٹینٹلی تو یور موبائل نمبر اور ای میل مثلا آپ لوگ اپنے پیسے جائیں اپنے موبائل اکاؤنٹ جیسے کہ جہاز کیش ہے اس کے اندر بھی سینڈ کر سکتو یہاں سے بٹ اس کے لئے آپ لوگوں کو پہلے اپنا ایک ڈیپوزٹ کرنے والا اکاؤنٹ یہاں پہ جو ہے وہ سائن ان کرنا پڑے گا سیلیکٹ کرنا پڑے گا جیسے نیٹلر یا پھر کریڈٹ یا ڈیویٹ کارڈ تو جب آپ ایک اپشن کو سیلیکٹ کر کے ویریفائی کر دو گئے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پہ تین اپشن ملیں گے پیسے ویڈرو کرنے کے ایک ملے گا آپ لوگوں کو بینک اکاؤنٹ دوسرا آپ کو ملے گا کریڈٹ یا پھر ڈیویٹ کارڈ اور تیسرا اپشن آپ کو ملنے والا ہے موبائل والٹ جس میں جہاز کیش کا اپشن بھی آپ کو مل جائے گا تو یہاں پہ ابھی تو ہمیں سمپلی سینڈ ٹو بینک اکاؤنٹ کا اپشن نظر آ رہا ہے جب میں اس کے اوپر کنٹینیو کے بٹن پر کلک کروں گا تو جب ہم لوگ کنٹینیو کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو ہمیں اس طرح کی ویڈرو مل جائے گی جہاں پہ ہم لوگوں کو ڈیٹیل ملے گی ریٹ کی تو مثلا اگر ہم لوگ یہاں پہ سینڈ کریں گے ہزار روپے پاکستان سے انڈیا کے اندر تو ہمیں وہاں پہ یہ والا ریٹ ملے گا جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد علاوہ ہم یہاں پہ کرنسی کا اپشن بھی موجود ہے اگر ہم لوگ مثلا یو ایسی ڈالر کے اندر سینڈ کریں گے تو ہمیں یہاں پہ اتنے ڈالر یہاں پہ ملیں گے تو اس سمپلی اور انڈیا کے اندر یہاں پہ کرنسی انڈیا کی بھی چینڈ کر کے ہم لوگ کمپیریزن کر سکتے ہیں ہم کس کنٹری میں کتنے پیسے سینڈ کریں گے تو وہاں پہ کتنے ریسیو ہوں گے تو اگر ہم لوگ یہاں پہ ڈیبیٹ کارڈ کے اپشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ کریڈٹ کارڈ کا اپشن بھی موجود ہے یہاں پہ سمپلی کر ڈیبیٹ پہ کلک رہنے دو میں اور کنٹینو کے بٹن پہ کلک کروں تو جو نیکسٹ مجھے اپشن ملیں گے وہ کچھ اس طرح کے ہوں گے کہ ہم سے ڈیٹیل مانگے گے ہمارے اکاؤنٹ کے ریلیٹڈ تو یہاں پہ اپشن آپ کو سامنے نظر آ جائے گا وائے ہو آر یو سینڈنگ دا منی ٹو تو یہاں پہ سینڈ ٹو مائی سیلف یا پھر جو ہے سینڈ ٹو سمبن ایلس یہاں پہ اگر میں کروں سینڈنگ ٹو مائی سیلف تو یہاں پہ ڈیٹیلز وہ میں ایک سلپ مل جائے گی جس میں میں اپنی انفرمیشن انٹر کی ہوگی میں اپنے آپ کو سینڈ کر رہا ہوں یہاں پہ پیسے تو یہاں پہ سمپلی نکنیم اگر میں انٹر کرنا ہے تو کر دوں گا نہیں چلینے دوں گا اور اس کے بعد یہاں پہ کنٹری جو ہے میں نے کہاں پہ سینڈ کرنی ہے کس کنٹری میں تو اس کی اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دینی ہے میں نے یہاں پہ سمپلی اگر میں کنٹری انڈیا لکھی ہوئے چینج کرنا چاہوں تو کنٹری پہ کلک کروں گا تو سمپلی اگر آپ لوگو نہیں یہاں پہ کرنسی کو چینج کرنا ہے یا پھر کنٹری کو چینج کرنا ہے تو یہاں پہ میں کلک کروں گا انڈیا کی جگہ جہاں میں نے پیسے سینڈ کرنے ہیں یہاں پہ میں کلک کر دوں گا پاکستان کے اوپر اور یو ایس جی ڈالر جو ہے وہ وہاں پہ اوپر ویسے ہی رہے گا کیونکہ ہم لوگوں نے کرنسی میں یو ایس جی ڈالر سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو میں پاکستان پہ کلک کروں گا اور جو میرے ہزار یو ایس جی ڈالر ہے اس کا ریٹ مجھے نیچے مل جائے گا پاکستان روپیز میں کے کتنا آ رہے ہیں تو اس کے بعد سمپلی جو ہے تو بارہ سے کنٹری پہ کلک کروں گا اور آگے مجھے تو بارہ سے ملے گی جہاں پہ میں نے اپنی ڈیٹیل انٹر کرنی ہے اور سینڈر ڈیٹیل یہاں پہ ٹائپ کونسی ہوگی گورنمنٹ آئیڈی بغیرہ ہم نے یہاں پہ انٹر کرنی ہے یا نیچنل آئیڈی یا پھر ڈرائیور لائسنس آئیڈی تو یہاں پہ میں سمپلی جو ہے گورنمنٹ آئیڈی انٹر کروں گا اور یہاں پہ ڈیٹیل اپنی دے دوں گا اور اس کے بعد سمپلی کنٹینو کے بٹن پہ جب کلک کروں گا میں تو تو سمپلی یہاں پہ جب میں کنٹینو کے بٹن پہ کلک کروں گا تو آگے جو مجھے ڈیٹ ملے گی تو یہاں پہ دوبارہ سے مجھے آپشن ملے گا سینڈ ٹو مائیسیل یا پھر سینڈ ٹو سمن ایل تو یہاں پہ دوبارہ سے میں اپنے جو ہے آئیڈی انٹیٹی کے اوپر کلک کروں گا تو مجھے یہاں پہ پرپس آف ریمیٹنس ملے گا تو یہاں پہ ڈونیشن ایڈوکیشن گیفٹ اپنی مرضی کا کوئی بھی آپشن آپ سیلیکٹ کر دیو ایسا سیلری بھی کر سکتے ہو آپ لوگ تو یہاں پہ سمپلی بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل جو مانگی ہوئے انہوں نے وہاں پہ اپنا نمبر دے دینا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ کوئسٹن مار کے اوپر آپ کو ڈیٹیل بھی مل جائے گی کہ آئی بین آئی بین نمبر جو ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے اور اپنی یہاں پہ کونسا نمبر ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد میں دوبارہ جب کنٹینو کے بٹن پر کلک کروں گا تو ہمارے پیسے ایزیلی جو ہے ہمارے بینک اکاؤنٹ کے اندر ویڈرو ہو جائیں گے تو یہ کچھ تھا ویڈرو کرنے کا طریقہ اور ڈیپوزٹ کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اوکے یار تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ